ایمانیات قیامت کے دن صدقین اور شہدہ کے ساتھ اس کا حشر ہو گیا ایک تو یہ ہے کہ مال خریدتے وقت جس کا مال خرید ہے اس کی برائی بیان نہ کرے کہ بہت خراب تھا میں تو حسان سمجھو کہ میں تمہارا مال لے رہا ہوں نہیں تم کو پسند آئے لو نہیں پسند آئے مت لو اس کے مال کی برائی مت بیان کرو دوسرے جھوٹ مت بولو کاروبار میں تیسرے امانت کا خیال رکھو امانت میں خیانت مت کرو اور چورتھے وحدہ خلاصی مت کرو پانچویں چیز یہ بتائے کہ کسی کا حق ہم پر ہو تو اس کو وقت پر ادا کر دو کسی سے ہم کو لینا ہو تو اس کو تھوڑی سہولت کر دو اگر اس کو دکت پیش آ رہی ہے پیسہ لوٹانے میں پیمنٹ دینے میں تو تھوڑی سہولت دے دو ٹھیک ہے آپ آٹھ دن اور لے لو میری طرف سے سہولت دے دو یعنی اس طریقے کے اور آئے بتا کر بیچو جھکتا ہوا تولو یہ چیزیں معاملات کا دین ہیں اس طرح پیجارت جو کرے گا اللہ تعالی اس کا حشر قیامت کے دن صدقین اور شہدہ کے ساتھ فرمائیں گے اس لئے وحدہ پورا کرنا وحدہ خلافی نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا امانت میں خیانت نہیں کرنا یہ سب معاملات کی لائن کا دین ہے اس کے بارے میں بشارت ہے صدقین اور شہدہ کے ساتھ اللہ پاک اس تاجر کا حشر فرمائیں گے اور اس طرح پیجارت کریں گے تو اس میں برکت ہوگی بلکہ اس طرح پہلے ہمارے اسلاف نے تجارت کی تو غیروں کو ایمان اور ہدایت ملی ایک ملک ہے جسے ہم جانتے ہیں چین وہاں مسلمان تاجر گئے انہوں نے اسی طرح تجارت کی آئے بتا کے مال دیتے تھے دنڈی نہیں مالتے تھے زخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے رشوت نہیں لیتے تھے دھوکہ نہیں لیتے تھے دھوکہ نہیں کھاتے تھے آئے بتا کر دیتے تھے اوپر سوخہ اندر گیلہ اوپر سوخہ اندر گیلہ اس طرح دھوکہ نہیں لیتے تھے لیبل کچھ پیکنگ کچھ ایسا نہیں تھا صحیح تجارت کی تو بہت تھوڑے وقت میں وہاں کی منڈی میں تھا گئے تو وہاں کے تاجروں نے حکومت وقت کے خلاف کمپلین دیا کہ کچھ غیر ملکی تاجر یہاں آ گئے ہیں ان کی وجہ سے ہماری تجارتوں پر اثر پڑ گیا ہے ہماری تجارتیں منڈے کا شکار ہو گئی ہے ہماری تجارتوں میں نقصان لگ رہا ہے نہاں ہماری گزارش ہے کہ ان غیر ملکی تاجروں کو ملک سے نکال باہر کیا جائے یہ کمپلین ملکی تاجروں کی طرف سے حکومت وقت کے پاس پہنچا ہے تو جب وہاں کی عوام کو پتا چلا کہ ایسا ان کے خلاف کمپلین گیا ہے تو انہوں نے کراس کمپلین یہ لکھا کہ نہیں یہ جو غیر ملکی آئے ہیں ان کو آپ نہیں نکال سکتے یہ اچھے تاجر ہیں امانتدار ہیں ہم بچوں کو بھی بھیجتے ہیں تو صحیح مال دیتے ہیں جھکتا تولتے ہیں دھوکہ نہیں دیتے ہیں اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تو جب وہاں یہ کمپلین عوام کا پہنچ گیا تو حکومت آجیز آگئے ان کو نکالنے سے چنانچہ سارا مقدمہ سامنے آیا اور بات جب سامنے آئی کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے تو جب گورنمنٹ کو معلوم ہوا جج کو معلوم ہوا کہ یہ خوبیاں ان تاجروں کے اندر ہے تو جو مقامی تاجر تھے ان کے سارے لحسنس جہاں وہ جمع کر لیے اور یہ کہا کہ اب تم کو لحسن اس وقت ملے گا جب تم ان مسلمانوں کی طرح تجارت کرو گے دھوکہ نہیں دو گے سج بولو گے زخیرہ اندوزے نہیں کرو گے رشوت نہیں دو گے اور بچوں کو بھی صحیح مال دو گے ایک بہت خوبی کی بات جتی وہ خاص سننے کی ہے وہ یہ ہے بولے یہ ایسے تاجر ہیں کہ جب کوئی ان کے یہاں سے مال لے جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد مال لے جانا بند کر دیتے ہیں تو گھر جا کے خیر خبر لیتے ہیں کہ بھنج ہماری دکان سے تم مال لے جاتے تھے تمہارے بچے یا تمہارے گھر کے لوگ دو شار دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں سے کوئی مال لینے نہیں آ رہے ہیں کیا بات ہے یہ جا کر خیر خبر لیتے ہیں چنانچہ ایک واقعہ بتایا کہ ایک جگہ جو ہے ایک بچی آ کر مال لے جاتی تھی چھوٹی بچیاں آ کر چھوٹے بچے یتیم تھے غالباً وہ تو وہ کچھ دن نہیں آئے تو تاجروں نے کہا کیوں نہیں آئے کہ ہماری امی بیمار ہے یہ جا کے گھر خیریت پوچھے کیا بات ہے کہ لے دیکھو شاہر کا انتقال ہو گیا یہ بچے دو تیر یتیم ہیں میں پروس میں جھاڑو برطن کرتی ہوں اس کا کچھ پیسہ ملتا ہے تو میں سوڑا مانگا لیا کرتی تھی اب میں بیمار ہوں تو ایسی چل رہا ہے پاکے چل رہا ہے گھر میں تو ان لوگوں نے کہا جو مسلم تاجر سے کہ بہن وہ دکان آپ ہی کی ہے جب آپ چاہے بچوں کو بھیج کے مال مانگا لیا کریں اور جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو دے دے نا اور نہیں آیا تو ہم آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے کوئی کرزہ وصول کرنے آپ سے نہیں آئیں گے تو بولے ایسے ہمارے تاجر لگ نہیں کرتے تو ان لوگوں نے کہا حکومت نے جج نے کہ تم ایسی تجارت کرے گا کہ آج الحمدللہ چین کے اندر دس کروڑ لوگ مسلمان ہیں کتنے دس کروڑ یہ ان تاجروں کی برکت ہے کہ ان کی تجارت دیکھتے لوگ اسلام میں آئے آج ہماری نماز کو دیکھتے نہیں لوگ نہیں آتے ہیں دین میں ان کی تجارتیں ایسی تھی ایک مطلبہ ایک دکان پر ایک صحابہ ہے غیر ایمان والے تو اس ایمان والے نے کہا کہ دیکھو سامنے جو دکان ہے نا وہ دکان بھی یہی سارے سامان کی ہے اور ایسا ہی مال آپ کو ملے گا اور اسی قیمت پر ملے گا اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آج اس کا کوئی سامان نہیں دکھا ہے بچارہ امید لگا جو دکان کھولے ہوئے ہیں صبح سے کوئی کشکمر اور گاہت اس کی دکان پر نہیں گیا ہے آپ وہاں سے مال لے لیں اب بتاؤ کتنی حیرت کی بات ہے آج تاجر تو اپنی دکان پر بلاتے ہیں کہ نقلی مال سے بچو اور جو ہے ادھر آ کر ہمارے ہاں سے مال لے جاؤ اس کی بات مال لیا اس وجہ سے کہ بچارے کو کچھ سامان دکھ جائے تو دو پیسہ اس کو بھی بچ جائے گا سامان لے کر آنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے اس دکان پر کہ بھائی صاحب بولے کیا بولے سامان تو وہاں سے خریدا ایمان آپ سے خرید ہوں گا کلمہ پڑھا دو بولے مجھ کو کیا پڑھا دو کلمہ پڑھا دو ایسے اخلاق تھے ایسے معاملات تھے تو یہ دین ہماری زندگی سے نکل گیا معاملات کی لائن کا دین اس کے درستو ہم اس دین کو بھی اپنی زندگی میں